السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم اہلاً و سہلاً اقرام حد الحافظات بشاور شعر ورسل جمعہ خاصہ اول مضمون تفسیر سبق نمبر چودہ فیر لحب مولزس طالبات پسلے درس میں ہم سورہ نصر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ چکے تھے یقیناً آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آن چکی ہوگی اور آپ لوگوں نے وہ یاد کر لیے ہوگی آج ہم سورہ لحب پڑھیں گے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو اس کی ترجمہ کی طرف دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت ٹوٹ جائے یدہ ابی لحب ابی لحب کے ہاتھ وطبع اور برباد ہو جائے ما اغنعنہ کچھ کام نہ آیا اس کا مالہ اس کا مال وما قصب اور نہ اس کی کمائی سیسلاً انقریب وہ داخل ہوگا نارن جات اللہ بڑکتی ہوئی آگ میں ومرعتہ اور اس کی بیوی حمالت الحطب جو لکڑی اللات کرلاتی ہے فی جی دہاً اس کے گردن میں حبلن رسی ہوگی ممسد خوب بٹی ہوئی اب اس کے لغات کی طرف دیکھیں تبت یہ سیغہ واحد مونس غائب کہیں اور بابی زربت سے بمانا حلاک ہونا چوٹنا اغنع یہ بابی افعال سے بمانا فائدہ پہنچانا مالدار منانا اور بابی سمیعہ سے مالدار ہونا عمرعتن عورت اس کی جمع نساؤن آتی ہے یعنی عمرہ کی جمع نساؤن آتی ہے اور حمالتل حمالتل حطب تو حمالتن یہاں پر سیغہ مبالغہ حملن بابی زربت سے خوب اٹھا لینے والی یا حمالتل حطب اندن سر پر پھر 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 لے جانے والی یہ ابو لہب کی صفت ہے اور اس کا نام انہیں ابو لہب کی بیوی کی صفت جو ہے یہاں پر بیان ہو رہی ہے اور اس کا نام اروہ بنتیں حرق تہکنیت ان کی امی جمیل اور لکب عورا اور یہ بینگی تھی مطبقانی تھی ایک آنگ پہ اور اپنے بدبخ شور کی طرح اس شقیعہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی حمالتل حطب کو بعض نے تو حقیقت پر محمول کیا ہے کہ بخل کی وجہ سے جنگل سے اندن خود ہی لاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹی بھی ڈال دیتی تھی بعض نے کہا کہ یہ چغلخوری کیا کرتی تھی تو اس میں چغلخوری کی عادت تھی جیت یہ گردن کو کہا جاتا ہے جویودن اجیادن یہ اس کی جمع ہے حبلن رسی کو حبالن یہ اس کی جمع ہے باب نصر سے بمانا رسی بٹنا مصد کجور کی شاخوں کی چار سے نکالے ہوئے ریشی اور باب نصر سے رسی بٹنا اور تکلیف میں ڈالنا ہے اب سورہ لہب کی تفسیر کی طرف دیکھیں تو یہاں پر اس کا ترجمہ تو لفظی یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا مگر یہ اور اس قسم کے کلمات عرب کے محاورے میں بدعا کے لئے استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے لئے بدعا نہیں کر دیں بلکہ یہاں پر جو بدعا ذکر کی گئی ہیں یہ کلام ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام انسانی محاورات میں نازل ہوا ہے اس لئے اس محاورے میں ابو لہب کی بربادی کی خبر دیتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو بدعا نہیں دیتے لیکن یہاں پر جو یہ صورت نازل ہوئی ہے یہ انسانی محاورے میں نازل ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ابو لہب کی بربادی کی خبر جو ہے دی ہے اور یہاں پر فرمایا کہ یدہ ابی لہابم یعنی دونوں ہاتھ ابی لہاب کے ٹوٹ جائے تو دونوں ہاتھ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف رائے ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ چونکہ انسان کے اکثر کام یہ ہاتھ ہی سے ہوتے ہیں اس لئے ہاتھ بولا تو ہاتھ بول کر ذات اور نفس مراد لیتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہاتھ کو لفظ استعمال کیا لیکن مراد اس سے ابو لہب کا پورے پورا ہلاک ہونا مراد ہے دوسرا کول یا دوسری رائے بعض علماء نے دونوں ہاتھوں کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتر پینکا تھا اسی وجہ سے یہاں پر دونوں ہاتھوں کو ذکر کیا اور تیسری رائے اور تیسرا کول یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مراد دنیا اور آخرت ہے مطلب یہ کہ ابو لہب کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو گئی اور وہ برباد ہو گیا لیکن پہلا کول راجے ہیں کہ یدہ بول کر یعنی لفظ ید بول کر ہاتھ بول کر اسے نفس مراد ہیں اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ابو لہب کی انیت ابو لہب کیوں رکھی گئی ابو لہب ابن عبد المطلب مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچھا تھا اور ابو لہب کا اپنا نام عبد العوزہ تھا اور یہ سرخ رنگ کے خوبصورت آدمی تھے اور اس کے چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور ہو گئی تھی کیونکہ لہب آگ کے شولے کو کہتے ہیں تو سرخی کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور ہو گئی اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ خطاب اس کو سرخ اور سفید ہونے کی وجہ سے قریش نے دیا تھا آگے فرماتے ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ ابو لہب اس سے اس کی کنیت مقصد نہیں بلکہ اس کے جہنمی ہونے کا وصف مراد ہے یعنی جس طرح کے ایک جنگجو آدمی کو اخو الحرب کہا جاتا ہے یعنی جنگ کا بائی یا ابو الحرب کہہ دیتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبدالعوضہ کو ابو لہب فرما کر اس کے دوزخی ہونے کو ظاہر کیا ہے کہ یہ دوزخی ہے کیونکہ لہب کا معنی ہے آگ تشولہ آگے فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس صورت میں ابو لہب کی جگہ عبدالعوضہ کو کیوں ذکر نہیں کیا گیا اور یہاں پر اس کی کنیت کو ذکر کرنے کی کیا وجہ دی تو آیت میں اس کی کنیت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے نام عبدالعوضہ کو ذکر نہیں کیا اس کی بہت سے وجوہ ہو سکتی ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ عزا ایک بدھ کا نام تھا اور جس کا یہ بندہ بنا ہوا تھا یعنی یہ اس بدھ کی عبادت کیا کرتا تھا اور اس بدھ کو اپنا معبود کہا کرتا تھا تو ایسا مکروح اور ناپاک نام جس سے شرک کی بدبو آتی ہو کلامِ الٰہی میں ذکر کرنے کی قابل نہیں تھا اس وجہ سے اس لئے یہاں پر کنیت کو ذکر کیا اور اس کے نام کو ذکر نہیں کیا دوسرے وجہ یہ ہے کہ وہ شقی شقی جو ہے وہ بدبخت کو کہا جاتا ہے کہ وہ شقی اپنی اسی کنیت سے زیادہ مشہور تھا اسی اسی وجہ سے قرآن پاک میں بھی اسی کے کنیت سے اس کو حتاب کیا گیا یا اس کا ذکر کیا گیا تیسری وجہ ہی کہ یہ لفظ ابو لحب کیونکہ اس کے دوزقی ہونے پر واضح دلالت کرتا ہے اس لئے یہی مناسب تھا کہ یہاں پر اس کی کنیت ذکر کی جائے آگے فرماتے ہیں مَا أَغْنَا عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبْتَ یہاں پر اس میں مَا مَانَا نَفِی کے لئے ہیں یا استفہامِ انکاری ہے استفہامِ انکاری یعنی کسی چیز کے انکار کرنا مطلب کہ کوئی پوچھے کہ آپ کو یہ چیز فائدہ دے رہی ہے تو اس کے جواب میں نے کہ نہیں مجھے یہ چیز فائدہ نہیں دے رہی تو یہاں پر یہ نہیں جو ہے یہ استفہامِ انکاری ہے تو یہاں پر بھی مَا یہ استفہامِ انکاری کے لئے یعنی اس کا مال اور کمائی اس کے کام نہیں آئے گا یا تو یعنی اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئے گا تو یہاں پر یہ مَانَافِیہ کا مانا ہوا اور اگر یہاں سے استفہامِ انکاری کا مانا لیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ کیا اس کا مال اور کمائی اس کو عذاب سے بچا لیں گے تو نہیں یعنی اس کا مال اور اس کی کمائی اس کو عذاب سے نہیں بچائیں گے تو ابو لہب بڑا مالدار تھا اور بہت سے مویشوں کا مالک تھا تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ ماں کا سب سے مراد اولاد ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کمائی سے کانا تمہارے لئے پاکیزت ترین کانا ہے اور تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہیں تو گویا قصب کا اطلاع اولاد پر بھی ہوتا ہے اور بعض مفسرین نے ماں قصب کا مزداد منافع اور تجارت وغیرہ کو قرار دیا ہے اولاد اور مال دونوں چیزیں ناشکری کی وجہ سے اس کے فخر اور غرور اور عبال کا سبب بنی ابو لہب یہ بھی کہتا تھا کہ جو کچھ میرا بتیجہ کہتا ہے اگر وہ حق ہے تو میرے پاس مال اور اولاد بہت ہیں میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی چنانچہ ایسے ہی ہوا جب اللہ تعالیٰ کے انتقام کا وقت آیا تو اس کے نہ مال کچھ کام آیا اور نہ اس کی اولاد ابو لہب کے تین بیٹے تھے ادبا معتب اور خطیبہ ادبا اور معتب یہ دونوں تو خطیبہ کے دن مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی تھی اور ان کے لئے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی اور ان کا تیسرا بیٹا ادبا یہ مسلمان نہیں ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سابزادی حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادبا کے نکامے تھی اور دوسری سابزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادبا کے نکامے تھی جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے قسم کا کر اپنے دونوں بیٹوں کو طلاق کا حکم دیا چنانچہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزاد کو طلاق دے دی مگر ادبا نے حد کر کے حد سے بڑھ کر وہ استاخے کی چنانچہ جب اپنے باپ کے ساتھ اس نے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کو ضرور تکلیف دوں گا چنانچہ یہ آیا اور کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ونجم ادھا ہوا کا انکار کرتا ہوں اور دنا فتد اللہ اس کا بھی انکار کرتا ہوں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تک دیا لیکن وہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی طلاق دی اور اس خبیص نے ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدنصیب کے لئے بدعا کی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ اس پر مسلط کر دیں اور وہ بدعا پھر ابو لہب کے بیٹے پر لگ گئی کہ وہ ایک کافلے کے ساتھ روانہ ہوا تھا ان کے باپ بھی تھے تو ان کے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا پتہ چل گیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے اردگرد چاروں طرف اونٹ بٹا دیئے تاکہ کوئی درندہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے لیکن ایک شیر آیا اور وہ سب کو سونکتے ہوئے اتیبہ کے پاس آیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے آگے فرماتے ہیں یعنی قیامت کے دن یا قبر میں ہی ایک بڑکتی ہوئی آنکھ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی تو یہاں پر فرماتے ہیں یعنی وہ بدبخت جو وہ بدبخت بھی جو اپنے شہر کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین دشمنتی اپنے شہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی اور آگے فرماتے ہیں وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبُ یہاں پر وَمْرَأَتُهُ مِهُ زمیر ابو لہب کی طرف راجے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کی بیوی بھی اس کے ساتھ آگ میں داخل ہوگی ابو لہب کی بیوی کا نام پیچھے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اس کا نام اروہ تھا اروہ اروہ بنت حرف تھا اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور اس کی کنیت ام جمیر تھی اور لقب اس کا عورہ تھا اور یہاں پر اس کے لئے فرمایا کہ حمالت الحطب تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں حمالت الحطب اس کے لفظی معنی ہے لکڑیاں لادنے والی یہ عورت ام جمیر یہ ابو سفیان کی بہنتی اور کانی تھی یہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیں اور کانٹیں جمع کر کے لاتی اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچاہ جیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریف پہنچیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کانٹوں پر اس طرح گزر جاتے جیسے ہریشن پر چل رہے ہوں تو اس کی اس کمینہ حرکت کی بنا پر قرآن مقدس نے اس کا لقب حمالت الحطب کا ذکر کیا دوسرا قول بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کثرت کثرت مال کی باوجود وہ اتنی کنجوس تھی کہ جنگل سے اندن اپنے کمر پر لات کر لاتی تھی تو قرآن نے اس لفظ سے اس کی کنجوسی کی عادت کا اظہار کیا ہے تیسرا قول اس کے بارے میں مفسرین کا یہ ہے مفسرین کے ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ عورت بہت زیارہ چغل خوری کیا کرتی تھی اور آپس میں دشمنی کی آگ بڑھکا دیتی تھی اور عربوں میں ایسے شخص کے لیے حمالت الحطب کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو حمالت الحطب کے صفت کے ساتھ بیان کیا چوتھا قول بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا یہ حال دوزخ میں ہوگا کہ وہ جہنم کی درختوں زکوم وغیرے کی نکڑیاں لات کر اپنے شہر پر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بڑھک جائیں جس طرح دنیا میں وہ اس کی قفر اور ظلم کو بڑھاتی تھی آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی آگے فرماتے ہیں فی جی دیا حبلم مم مصد مصد اس رسی کو کہتے ہیں جو خوب مضبوط بنائی گئی ہو ہوا وہ کسی چیز کی بھی ہو کجور کی ہو یا نارین وغیرہ کی ہو یا لوہے کے تاروں کی ہو غرز ہر طرح کی رسی اس میں داخل ہیں حبلم مم مصد سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹا ہوا رسہ مراد ہیں اور اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ انہی تاروں سے مضبوط بٹا ہوا تو اس کے گلے میں ہوگا بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ رسی مراد ہیں جو کجور کے ریشوں سے بٹی ہوئی ہو اور ام جمیل اس میں لکڑیاں باندھ کر لاتی تھی ایک دن لکڑیوں کا گھٹا اٹھا کر لا رہی تھی کہ تک کر ایک پتر پر آرام لینے کیلئے بیٹھ گئی پیچھے سے ایک فرشتے نے آ کر اس کے رسی کو کینچ کر اس کو ہلاک کر دیا بچوں یہ صورت اچھی طرح سے یاد کریں اور پیچھے بھی ساتھ ساتھ ایک صورت روزانہ کی بنیاد پر یاد کرتی جائیں اور آگے صورت کا مطالعہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ